بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قربانی کیا ہے قربانی کے پیچھے راز کیا ہے کیوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے پیارے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارکہ میں پیش کریں اور یہ بھی جانیں گے کہ قربانی کی شروعات کب اور کیسے ہوئی سب کچھ جانیں گے لیکن سب کچھ جاننے سے پہلے ہمیں ان سے جڑی ضروری باتیں بھی جاننے ہوگی تو یاد رکھیں دوستو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے اور یہ امتحان کئی طرح کا ہوتا ہے کبھی تو اللہ تعالیٰ جان کے ذریعے امتحان لیتا ہے کبھی مال کے ذریعے امتحان لیتا ہے اور کبھی اولاد جیسی بڑی دولت کے ذریعے امتحان لیتا ہے جس بندے کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے اعتبار سے اس کا امتحان لیتا ہے تو چونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا اور خلیل کہتے ہی ہیں اسی کو جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ آئے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال اور ایک روایت کے مطابق 99 سال ہو چکی تھی لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی کوئی ایسا وارث نہیں ہوا تھا جو ان کی وراثت کو لے کر آگے چلے حضرت عبراہیم علیہ السلام اس احساس میں ڈوبے رہتے تھے اور انہیں یہ سوچ کر بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی تھی کہ ہماری اتنی عمر ہو چکی ہے اور ہماری کوئی اولاد نہیں ہے ہماری وراثت کو کون سنبھالے گا ہم نے اللہ کا جو پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے اس پیغام کو دوسروں تک کون پہنچائے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم تو مجھے لائق اولاد عطا فرما دے یہ دعا اللہ کے خلیل حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے 86 یا 99 سال کے عمر میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹا عطا کیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ ان سے بڑی محبت کرنے لگے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تیرہ یا چودہ سال کی ہوتی ہے تو ایک رات خواب میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے عبراہیم اپنے رب کے لئے قربانی کیجئے حضرت عبراہیم علیہ السلام صبح جاگتے ہی سو دمبے لے جا کر قریب کی پہاڑی پر زبا کر دیتے ہیں دوسری رات بھی خواب میں وہی حکم ہوتا ہے کہ اے عبراہیم اپنے رب کے لئے قربانی دیجئے دوسری صبح پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام سو اونٹ قریب کے پہاڑ پر لے جا کر اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں لیکن تیسری رات بھی خواب میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اے عبراہیم تم اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو تو حضرت عبراہیم علیہ السلام عرض گجار ہوتے ہیں کہ مولا کس کی قربانی منظور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تیرے بیٹے اسمائل کی جب خواب میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے اسمائل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تو دسمیں زلہجہ کی صبح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ حکم دیتے ہیں کہ بیٹے اسمائل کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہناو ہمیں ایک دوست کی ملاقات کے لئے جانا ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے اسمائل کو نہلا دھلا کر صاف سترے کپڑے پہنا دیتی ہیں اور انہیں مکمل طور پر سجا دھجا کر تیار کر دیتی ہیں آپ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہمیں ایک دوست کی ملاقات کے لئے جانا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ بات غلط نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی دوست بنایا تھا تو دوست دوست کی ملاقات کے لئے جا رہے ہیں اس لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں ایک دوست کی ملاقات کے لئے جانا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسمائل علیہ السلام کو لیتے ہیں اور وادی منہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں شیطان جو انسان کا ہمیشہ دسمن رہا ہے تلمیلہ اٹھتا ہے یہ سوچ کر کہ آج اگر حضرت عبراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی دے دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں بڑا اونچہ مرتبہ حاصل کر لیں گے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمیشہ کے لئے زبیہ اللہ کے لقب سے یاد کیا جائیں گے اس لئے وہ کبھی حاجرہ کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے حاجرہ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے لے گیا ہے تم جاؤ اور اپنے شوہر کو منواؤ کہ تمہارے بیٹے کو زبا نہ کریں حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک باپ اپنے چہیتے بیٹے کی قربانی کرے شیطان نے کہا ہوا نہیں ہے لیکن ایسا ہوگا اس لئے کہ رب کا حکم ہے جب حضرت حاجرہ نے یہ سنا تو کہا کہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں صبر کروں گی اور ایک اسماعیل کیا اگر میرے پاس اس کے علاوہ کئی اسماعیل ہوں اور رب کا حکم ہو جائیں تو میں ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گی اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور انہیں بھی اس کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے ابراہیم تم نے خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں دیکھی ہوئی چیزیں سچی نہیں ہوتی اس لئے تم اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے رب کے حکم پر عمل کرنے سے روک رہا ہے تو وہ کنکریاں اٹھاتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہیں آپ نے ایسے ہی تین بار کیا اور اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لئے تمام حاجیوں پر یہ ضروری قرار دے دیا کہ اُس جگہ حاضر ہو کر رمی جمار کریں یعنی وہ شیطان کو کنکریاں ماریں تاکہ میرے خلیل ابراہیم کی یاد تازہ ہو جائے اسی طرح سے شیطان حضرت اسماعیل زبیح اللہ کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کی طرف سے بھی ایسا جواب ملتا ہے کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ کو لے کر مینہ کی وادی میں پہنچ چکے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو یہ بتا دیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لئے بتاتے ہیں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ اس قربانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے کیا کمان ہے انہیں تو انجانے طور پر قربان کر دیا گیا بیٹے کی رائے شامل نہیں تھی مگر قربان جائیے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے رب کے حکم کا اعلان کیا تو بیٹے نے کتنا بہترین جواب دیا قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے جس میں وہ اپنے باپ عبراہیم علیہ السلام کے دست و بازو بن کر ان کی مدد کر سکے حضرت عبراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے بیٹے نے کہا اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ جواب دیا جس پر پورے دنیا حیران ہے اسی کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو منہ کی وادی میں لے جاتے ہیں جنہیں انہوں نے 99 سال کی عمر میں خدا سے مانگ مانگ کر لیا تھا جو ان کے گھر کا اکلوتا چراغ تھا ان کا اکلوتا وارث تھا اور منہ کی وادی میں پہنچ کر اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیتے ہیں تو عرش معلہ کانپ اٹھتا ہے زمین تھررانے لگتی ہے ہوروں کی چیخیں بلند ہونے لگتی ہیں اور فرشتے عرض کرنے لگتے ہیں کہ مولا اب کیا ہوگا تو نے ان کی پیشانی میں نبی آخر زمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رکھا ہے انہی کے نسل سے نبی آخر زمہ کو آنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں تم دیکھو آگے کیا ہوتا ہے تم نے کہا تھا کی پروردگار عالم زمین میں تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں شر اور فساد پھیلائے گا خون ریزیاں کرے گا آج تم دیکھ لو اسی مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو اپنے رب سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے اس بیٹے کو جسے ہم نے ابراہیم کو 99 سال کے عمر میں دیا تھا اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے حکم پر قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انداز کو قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے ترجمہ ہے تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتے قبل لٹا دیا اس وقت کا حال نہ پوچھ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا تو اس وقت کا حال مجھ سے نہ پوچھو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ کو زبا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ نے عرض کیا اے میرے پیارے باپ اگر آپ نے مجھے زبا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھیٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا عجر کم نہ ہو کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور اپنی چھوری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی کے ساتھ چل جائیں اور جب آپ مجھے زبا کرنے کے لیے لٹائیں تو آپ پہلو کے بل لٹانے کے بجائے پیشانی کے بل لٹائیں کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میرا چہرہ آپ کی نظروں کے سامنے رہا اور آپ کی نظر مجھ پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی ایک کپ کپاہٹ پیدا ہو جائے گی اور وہ کیفیت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس حکم کو پورا کرنے سے روک دیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے کرتے کو میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر سبر آ جائے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت اسمائل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ قربان ہو جانے کے بعد میری پیاری ماں سے میرا سلام عرض کیجئے گا اور انہیں یہ بتا دیجئے گا کہ تیرا بیٹا ایک ایسی ذات کی بارگاہ میں گیا ہے جو ترسے بھی زیادہ مہربان ہے جب دونوں باپ بیٹے کے بیچ بات چیت ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خواہش کے مطابق پہلے اچھی طرح رسیوں سے انہیں مضبوطی کے ساتھ بان دیا جاتا ہے پھر چھوری کو تیز کر لی جاتی ہے اور بیٹے اسماعیل کو موہ کے بل لٹا دیا جاتا ہے تاکہ ان کا چہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے ہٹا رہے پھر وہ ان کے گلے پر چھوری چلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں چھوری کو پلٹ دیتا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جنت سے ایک دنبا لے جا کر اس چھوری کے نیچے رکھتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام رب کا حکم پاتے ہی جنت سے ایک دنبا لاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چھوری کے نیچے رکھتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس چھوری سے ہٹا لیتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنے لگتے جگر اپنے نور نظر حضرت اسماعیل عرہ السلام کے گردن پر چھوڑی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندہ کی جاتی ہے جسے قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو ندہ فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھا دیا ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو بے شک یہ ایک روشن امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا زبیہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی سلام ہو ابراہیم پر ہم ایسے ہی صلح دیتے ہیں نیکوں کو بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے یعنی اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور یہ دکھا دیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے بیٹا کوئی اہمیت نہیں رکھتا بس اب اتنا کافی ہے یہ زبیہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے اسے زبا کر دو آپ سب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہ حکم کیوں دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے بدلے دمبہ بھیج دیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بیٹے اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو قربان کریں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ان کے پاس بھیجا ہے تو ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے اور خلیل کہتے ہیں اسے جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ آنے پائے تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک حسین و جمیل لائق اور اقل مند اولاد اور لڑکا عطا فرمایا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے حد درجہ محبت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرا خلیل ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوگا اور ان کے دل میں بیٹے کی جو محبت ہے وہ میری محبت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے اور انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہیں بلکہ انسانوں کو بھی یہ بتلانے کے لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کے قربانی کا حکم دیا کہ اللہ نے جنہیں خلیل کا لقب دیا خلیل بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے کہ بیٹے جیسے عظیم دولت کو بھی اس کی محبت کے سامنے قربان کر دیتا ہے اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دیا کہ ان کی اور ان کے بیٹے کی اس یاد کو ہمیشہ کے لئے زندہ رکھا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہر سال حضرت عبراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو پتہ چلا کہ قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم یادکار ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لئے ہر سال مالک نساب مسلمانوں پر قربانی کو واجب کر دیا صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی تمہارے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قربانی یوں تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہو چکی ہے جب ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کے بیچ اقلیمہ سے شادی کرنے کو لے کر جھگڑا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں جن کے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی انہی کے ساتھ اقلیمہ کی شادی ہوگی تو قربانی ہر دور اور ہر زمانے میں رہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ترجمہ ہے اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرماتی تاکہ وہ اللہ کا نام لیں اس کے دیئے ہوئے بے زبان جانوروں پر تو تمہارا معبود ایک معبود ہے یعنی تمہارا خدا ایک خدا ہے تو اسی کی بارگاہ میں گردن رکھو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جتنے بھی لوگوں کو پیدا فرمایا چاہے وہ جس نبی کی بھی امت ہو ان میں قربانی کو باقی رکھا یعنی انہیں قربانی کا حکم تھا لیکن ہم مسلمان جو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے ہماری قربانی اور دوسری امتوں کی قربانیوں میں فرق یہ ہے کہ جب دوسری امتیں قربانیاں کرتی تھی تو وہ ان قربانیوں کے گوست کو نہیں کہاتی تھی بلکہ کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیتی تھی آسمان سے بغیر دھوئے کی آگ ظاہر ہوتی اور اس گوست کو جلا کر کھاک بنا دیتی یہ اس قربانی کے قبول ہونے کی علامت اور پہچان تھی اگر آگ جلا کر قربانی کے گوست کو کھاک نہیں بناتی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس چیز سے روکا اور ارشاد فرمایا کہ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں قربانیوں کا نہ گوست پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقوی وہاں تک پہنچتا ہے تمہارے دل کی جو کیفیت ہے وہ پہنچتی ہے لہذا تم جانوروں کے گوست کو کسی پہاڑ کے اوپر مت رکھو بلکہ تم انہیں کھالو ہاں تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس کے تین حصے کرو ایک حصہ خود کھاؤ دوسرے حصے کو اپنے قریبی لوگوں میں تقسیم کر دو اور تیسرا حصہ مسکینوں اور غریبوں میں باٹ دو لیکن اگر تمہارے یہاں زیادہ لوگ ہیں تم خود ہی سارے گوست کھا سکتے ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ قربانی کے سارے گوست خود ہی کھا ڈالو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو دنبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں زبا کیا تھا اس کی کلیجی آپ نے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھلائی اس لئے قربانی کے گوست میں سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس دنبے کا سینگ جو جنت سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے فدیہ میں بھیجا گیا تھا خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا تھا اور یہ صحابہ اکرام کے زمانے تک رہا لیکن جب صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں یزید پلید نے خانہ کعبہ کے اوپر پتھر پرسایا تو وہ سینگ جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اوپر لٹکایا تھا وہ جل گیا تو میرے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کہ قربانی کی شروعات کب اور کیسے ہوئی قربانی کن کی سنت ہے دنیا میں سب سے پہلے قربانی کس نے کی ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں نہیں آئی تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آگئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ